السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوہارے کے بارے میں زمانہ ماضی میں ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں دیگر جو سوالات آئے ان کو اجماع کر کے ان کو کمپاؤنڈ کر کے ایک دوسری ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں کہ چوہارہ واقعہ تن قدرتی طور پر ایک ملٹی ٹونک ہے طاقت کا بہترین خزانہ ہے اور اکثر احباب جو فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ایسی طاقت کی چیز بتا دو جو ملٹی طور پر سارے اکثر و بیشتر زیادہ سے زیادہ ویٹامین ہمیں پروائیڈ کر سکے انٹی آکسیڈنٹ ہو انٹی بیکٹیریل ویلیو رکھتا ہو تو پھر ایک اجوبہ ہوا نا ایک چیز جو بے شمار اپنے اندر منرل ایلیمنٹ رکھتی ہو اور وائٹامینز رکھتی ہو اور انٹی بیکٹیریل ہو اور انٹی انفلیمیشن ہو اور انٹی آکسیڈنٹ ہو تو کچھ اجوبہ تو ہوگا نا پھر وہ ہے نا تو اس کے لیے چھوارہ آپ انگریزی میں ڈرائی ڈیٹس کہہ لیجئے اس کے لیے چھوارہ سمال ہوتا ہے چھوارہ کی پیدائش عرب دنیا میں بہت زیادہ ہے افریقہ میں بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے اور ایران میں بھی موجود ہے اور عراق میں بھی موجود ہے یہ تو ایک جنرل سی بات ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ چھوارہ یوزیج اس کا کس طرح آئے گا اچھا پوری دنیا میں یہ ہے کہ اس کو گھٹلی سمیت پسوایا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ گھٹلی نکال کے آپ پنساری کو دیں گے تو وہ پیسے گا تو یہ ایک فرق آ رہا ہے پوری دنیا عرب دنیا افریقہ دنیا اور ایران ایران میں کیا ہے خاص طور پر ان دنیا میں جا کے دیکھیں گے تو وہ گھٹلی سمیت پسوانا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ گھٹلی پھر اچھا ترین فائبر بنتی ہے اور اچھا ترین اس کا گھٹلی کے ریشے کا فائبر کا جو پساوائے وہ رگڑا دے کے آتوں میں جو بلغمی کائی اور جھلیا لپیٹی ہوئے ہیں جگر میں پیٹ میں میدے میں آتوں میں وہ سارا دیڑ کے باہر پھیکتی ہے اور اس سے زندگی اچھی ترین ہوتی ہے لہٰذا پوری دنیا والے اس کو گھٹلی سمیت پسوانا پسند کرتے ہیں ہمارے ملک میں پنساری کہتا ہے گھٹلی نکال کے لاؤ گے تو پیس ہوں گا تو ہر کسی کے اپنے اپنے انداز ہیں نرالے نرالے سے دوسری بات ہے کہ پساوہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور پساوہ ہے تو پھر دو بات ہیں اگر آپ تلبینہ بناتے ہیں صبح اور تلبینے میں اس کا ایک چائے کا چمچ چھوارے کا پاودر آپ اگر ملا لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کا تلبینہ ایک عجوبہ ہو جاتا ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ آپ سوائیوں پکاتے ہیں تو سوائیوں میں دیکھا ہوگا کہ عید میں وہ شیر خورمہ کہنا پسند کرتی ہیں خواتین اس کو اور مرد حضات اس کو کھانا بڑا ہی پسند فرماتے ہیں اور جب کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد عید بڑی اچھی گزرتی ہے وہ عید کے دن بھی خوشی نہ ملی تو پھر کیا ملی لہذا عید میں تو خواتین زبردستی کھلائی دیتی ہیں مرد حضرات کھائی لیتے ہیں تو بارل اس سے عید کے تین دن بڑے اچھے گزرتے ہیں اس کو جو پساوہ ہے تو آپ نے تلبینے میں ملا دیا آپ نے کسی بھی کھیر میں ملا دیا اور اسی طرح سوائیوں میں ملا دیا اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے گروت اس کی بڑی سلو ڈاؤن جا رہی ہے گروت اچھی نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں بھی بچے کو ایک ٹائم کھچڑی یا دلیے میں بھی آدھا چائے کا چمچ بھی آپ نے اس کا پاورڈر حل کر کے وہ کھچڑی یا دلیہ یا کھیر پکا کے کھلانی شروع کر دی سردیاں ہیں تو بھری دوپیر کو گرمی ہیں تو اینی ٹائم ٹھیک ہے تو وہ بچے کی باڈی بھی گروت کرنا شروع کر دیتی ہے یہ چھوارہ کھجور ہی کی قبیلے سے ہے اور کھجور کے متعلق آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے چند ایک کھجور ہی کھا کے دو دو تین تین دن جنگ و جہاد اور غزوات لڑ لیتے تھے ٹھیک ہے نا تو کچھ ہے تو اس کا انتخاب وہاں کیا گیا تھا نا تو معاملے کو سمجھ کے رکھئے کہ ہے قیمتی جی دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ نارمل جو لوگ یوز کرتے ہیں ہمارے ایشیا میں اور کچھ عرب ممالک میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو اس کے چار چھوارے لے لیا آپ نے ایک پہ دودھ میں پکا کے چھوڑ دیا اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے یہ کھا لیا اور پی لیا اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ہرگز رات کو نہ لیجئے گا نہیں تو دوسرے دن سے احتلام کا علاج کرواتے پھریں گے تو اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رات کو ہرگز نہیں لینا ہے پھر آپ نے صبح یہ چھبا کے کھا لیں اور دودھ پی لیں اور اس کے بعد دھندے پہ نکل جائیں کام دھندے پہ رننگ لائف پہ آ جائیں اس کے بعد سو نہ جانا اس کو کھا کے ہاں نہیں تو پھر وہ احتلام کی دمائیں لینے بیٹھ جاؤ گے ہر چیز اپنے طریقے اپنے کانٹنٹس میں رکھئے تو وہ معاملات اچھے رہتے ہیں اور ایک آخری طریقہ جو حکمہ یوز کرتے ہیں اور حکمہ یوز کراتے ہیں بلکہ ایران میں ایک بزرگ ہیں بڑے اللہ والے آدمی ہیں تو ان کے آنشیشوں کے بڑے بڑے جار ہیں انہیں وڈے وڈے مرتبان مٹکے سے بھی بڑے بڑے تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چھوارے ڈال دیتے ہیں سیونٹی فائیف پرسنٹ اور پھر اس میں سارا شہد بھر دیتے ہیں تو شہد برنے کے بعد چالیس دنی بعد کیا ہوتا ہے کہ سارا شہد غائب ہو جاتا ہے غائب جنات نہیں لے جاتے وہ چھوارہ جو ہے وہ شہد پی جاتا ہے اور پی کہنا وہ انہیں وڈے وڈے انہیں موٹے موٹے ہو جاتے ہیں چھوہارے تو وہ حکیم صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب علی چالیس دن کے خوراک اسی چھوارے وہ دے دیتے ہیں قوم کو ایک جار میں ڈال کے اور اس میں سے وہ کہتے ہیں رزانہ شام کو دو چھوارے دودھ میں پکا کے رکھ لو اور رات کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کھا لینا تو وہ اور قیمتی سے قیمتی ہو جاتا ہے بس وہ یہ چھوارے ہی دیتے ہیں کیونکہ اللہ والے ہیں لہٰذا لوگ بجائے خود بنانے کو ان سے لینا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بھئی اللہ والوں کا ہاتھ اس میں لگاوا ہے یہ ہے وہ ہے تو اس عقائد کی بنیاد پر وہ محبت اور اطاعت کی بنیاد پر عدب کی بنیاد پر بھی فائدے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے چیز کے فائدے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے یہ تین چار طریقے میں نے عرص کر دیا آپ سے ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اتنی بڑی چیز جیسا کہ آپ سے عرص کی اس میں منرل ہے الیمنٹ ہے ملٹی وٹامینز کی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں انٹی بیکٹیریل ہے انٹی انفیکشن ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے تو بھائی پھر یہ عجوبہ ہے پھر یہ آپ کی زندگی میں آ جانا چاہیے دعا ہمیں یاد رکھی گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ